السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ آج کا بلوگ بہت ہی خصوصی بلوگ ہے خصوصی کیوں بول رہا ہو کیونکہ یہ ہم جہاں پہ بھی جا رہا ہے یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے محمود غزنوی آپ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا جس کا وہاں پہ قلعہ ہے وہ قلعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو تاریخ ہے وہ ساری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ لوگوں نے ان تک دیکھنی ہے جو چیز ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلو سٹارٹ کرتے اپنا ویلوگ موسیقی موسیقی تو ہمارے کنٹری میں جو جگہ مطلب یادگار ہوتی ہے جس طرح کی جگہ ہوتی تو ہر جگہ پہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے جس طرح یہ بیس روپے ابھی ہم نے یہاں پہ دی میرا ساتھ ہے نوید یہ اس کا راستہ ہے ہر جگہ پہ پیسے دینے پڑتے ہیں یہاں نہیں لگتے ہیں لیکن نوید بھائی نے پتایا کہ یہ یہاں پر یہاں کے سیپٹے کے لئے ابھی یہ لگائے گئے کیونکہ یہاں پہ لوگ نحسان کر دیتے اس وجہ سے یہ جال لگائے گئے ہیں ابھی یہ میرا خواہ سے نوید بھائی یہ مسجد کی جگہ ہے ہمارے یہاں سے ابھی محمود غزنیوی کا جو مسجد تھا وہ یہاں سے ابھی سٹارٹ ہوتا ہے اوپر کی طرف چیزیں میں نے خود نہیں دیکھی تو میں خود بھی دیکھوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دیکھوں گا بھائی جو ماتے کے سوگا خدا دنہ خود لشتا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر پتر پہ کیا وارکوڈ لگے ہوئے آپ اس کو سکین کرو گے آپ کو ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنوں سالوں پرانی ہے یہ باقی یہ مسجد تھا اور ہوسٹل بھی تھا یہ ہوسٹل تھا اور نیچوال مسجد تھا ریاشگا یہ اسٹرائیم کا ہوسٹل تھا یار اسٹرائیم میں ہوسٹل کا کیا بہت یہ دیکھیں ریاشگاہ ہے اور یہ جو ہے یہ ابھی مسجد ہے اور یہ یہ جو تھا یہ ریاشگاہ کا کچھن تھا آپ کو یہاں پہ ہر جگہ پہ سائن بورڈ ملیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ غور کرو گے سائر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ مسجد ہے سیئے سیئے پیزار وقت لیں یہ قرآن پڑھنی کی جگہ تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ قرآن شریف پڑھتے تھے مطلب یہ تو مسجد ہے لیکن یہاں پہ قرآن شریف پڑھتے تھے منوال اس کا یہ ہے اور یہ جو ہے یہ نیچے والا یہ اس ٹائم پرانے زمانے کا وضو خانہ تھا یہاں بھی وضو اغیرہ کرتے تھے جو ہمارے نا رہا تھا اس صحیح ہے اور اب یہاں سے مسجد کے حدود سارے شروع ہوتے ہیں یہ ابھی بھی ورکرز کام کر رہے ہیں اوپر اس میں یہ ستون ہے یہاں پہ جو ہمارے مسجدوں میں وہ پائپ کڑے ہوتے ستون اس کو بولتے ہیں تو یہاں پہ وہ کڑے ہوتے تھے جو چد بنا تھا یہ وہی ہے اس کا سہن ہے یہ سارا جو ہے اس کا سہن ہے یہ طالب علموں کا رہائش گاہ تھا یہ والا یہ والا یہ پرشن جو تھا یہ طالب علموں کا رہائش گاہ تھا اس میں ایک رہائش گاہ یہاں پہ بھی ہے جہاں پہ مطلب ٹوٹل یہاں پہ تین رہائش گاہ ہو گئے دو نیچے تو ابھی میں تو فیلحال آپ لوگ کو اسی طرح ایکسپلین کر رہا ہوں باقی جب میں اس کی ویڈیو بناوں گا ڈرون کے ذریعے تو آپ لوگ کو خود سمجھ جائے گا کہ یہ کتنی ایریہ آتی کتنی نہیں ہے وہ سارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرونا دو سر سیدھے ہونے لگے اور اس کی دیوار اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے اندازے سے ہوگا کوئی 5-6 فٹ اس کا دیوار بنا ہوا ہے اب اس کی صحیح سے مرمت ہو رہی ہے یہ اس کا جو چوکی دار ہے اس کے لئے یہ پرانا روم ہے سیٹ کیا ہوا ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا کیونکہ میری ساتھ پور رہے ہیں پہلے میں یہ ایکسپلور کر دوں آپ لوگ کو اس کے بعد میں اس کی ہسٹری بھی ابھی جو مسجد کا حدود تھا ابھی اس سے ہم نکل رہے ہیں جو اوپر قلعہ ہے ابھی اوپر قلعے کے سائٹ پہ جاتے وہ اوپر بنا ہوا ہے یہاں کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری اگر آپ لوگ سنوگے تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ یار محمود غزنیوی کیسا انسان تھا وہ کتنا پاورپور انسان تھا وہ سارے آپ لوگ کو پاورپور انسان تھا جائی موسیقی یہ جو قلعہ ہے یہ اس کے ٹوپ ہے جتنا میں نے سنا تھا کہ یہاں سے بہت سی علاقے نظر آتے تو واقعی یہاں سے وڈیگرام کے جتنے یہ ہمارے مینگوارا وڈیگرام بلوگرام اور یہ ہمارے سائٹ جو مٹا یہ سائٹ ہے نا یہ ساری سے کلیر نظر آتے ابھی یہاں کی ہسٹری میں آپ لوگ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ ابھی اندیرہ ہو جا گئی اس سے اچھا کہ میں اپنے ڈرون شوٹ لے لوں پھر اس کے بعد یہ وہی قلعہ ہے جو محمود غزنوی نے بتمتو کو شکست دے کے فتح کیا تھا یہ وہی قلعہ ہے یہ ہزار سال پرانا قلعہ ہے یہ توڑا سا خراب ہو گئے تھا اس پر ابھی بھی کام شروع ہے جو پرانا قلعہ تھا اسی طرح بنا رہے ابھی اگر میں آپ کو محمود غزنوی کی ہسٹری سنا تو میری باتیں کم پڑ جائے گی کیونکہ جتنی ہسٹری میں نے پڑی ہے وہ بہت زیادہ بڑی اس کی ہر جگہ پر ایک الگ ہسٹری ہے کیونکہ بہت لمبی سٹری ہے اسی وجہ سے میں چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو نہیں بتا سکتا باقی آپ لوگ دیکھیں جو مسجد بنایا ہے جو کلہ انہوں نے پتا کیا ہے کس طریقے سے انہیں نے فتح کیا ہے وہ سارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا محمود محمود غزنوی جب سوات میں آیا تو اس ٹائم بدمت کا مذہب زیادہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن جب محمود غزنوی نے یہ اوپر کلہ فتح کیا تو اس ٹائم سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور یہاں سے اسلام پہلنا شروع ہو گیا تو یہ تھی محمود غزنوی نے جو مسجد بنائی تھی وہ یہ نیچے مسجد ہے اوپر کلہ تھا جتنے چیزیں تھی وہ میں نے ڈرون کے ذریعے بھی اور یہاں سے ایسی آپ لوگ کو دکھا دیا باقی یہ یہاں سے اوپر کی ویو بھی ہے یہ تھی ہماری ولوگ امید کرتا کہ آپ لوگ پسند آئے اگر آپ لوگ پسند آئے تو موسیقی موسیقی